بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فیزکس فسٹیر نیو بک جو میں اس وقت اویلی بھی رہی ہمارے پاس یہاں پہ پی ڈی ایف ایس کا اور اس میں ہم میجرمنٹ کو سٹیڈی کر رہے تھے تھوڑا سا ریوائز کر دے دیں آپ کے لئے دیکھیں یہ ٹیکنی یہ ہم پڑھ رہے تھے میجرمنٹ ٹیکنیکس ٹیکنیکس میں ہم ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑا سا ڈی افرنیشن پڑھیں تھیں کچھ ڈائریک میجرمنٹ ہو رہا ہے اس طرح سے پھر لیند کو سٹیڈی کیا ہم نے مختلف طریقہ سے پھر ماس کو سٹیڈی کیا لیکن اس وقت جو ہمارا لیکچہ رہے وہ ٹائم کی اوپر ڈی پینٹ کرتا ہے تو ہم جو سٹیڈی کریں گے اس وقت ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ٹائم کی جب میجرمنٹ ٹیکنیک میں ٹائم کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے کس طرح سے کلکولیٹ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے پھرانے وقتوں سے لیکن اب تک کس طریقہ سے کیا جا رہا ہے تو کہتا ہے there are several techniques for measuring the time including کہتا ہے بہت ساری ہمارے پاس یہاں پر techniques ہوتی ہیں ٹائم کو کلکولیٹ کرنے کی معلوم کرنے کی جس میں پہلا جو آتا ہے وہ mechanical clocks آتے ہیں تو mechanical clocks کا جسے ذہن میں نام آتا ہے تو پینڈولوں میں آیا تھا ہمارے پاس یہاں پر ٹیک ہے اور ایک پرانے طریقے کی جو ہمارے پاس watches ہوتی تھی ہمارے پاس rotating کلاتی تھی وہ اسکیپمنٹ ٹھیک ہے تو rotating ہوتی تھی ہمارے پاس وہ اس میں ایک mechanical حصہ ہوتا تھا اس طریقے کی کلوگ کو ہم کہتا ہے mechanical clock تو کہتا ہے this is a traditional method یہ پرانہ روایتی method تھا that uses a mechanism ایک طریقہ کار اس میں استعمال ہوتا تھا such as swinging pendulum move کر رہا ہوتا تھا یا rotating اسکیپمنٹ ہوتی تھی اس کے اندر to keep time means to keep time to correct the time time کو correct کرنے کے لئے یہ کس طریقے سے ہوتی تھی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو examples include grandfather دادا کے زمانے کے جو کلوگز تھے ہمارے پاس ککوز تھے کلوگز تھے ہمارے پاس rest watch تھے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ mechanical clock تو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں mechanical نظار آپ کو اندر gears نظر آ رہے ہیں اندر مختلف قسم کے gear کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے mechanical clocks are devices for displaying time mechanical clocks اس طرح کے devices جو display کرتا تھے time کو they do not depend on battery to keep time time کو correct کرنے کے لئے اس میں کوئی battery نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں spring وغر استعمال کی جاتے تھے دیکھیں یہاں پہ کیا رہا ہے the harness the energy stored in wound spring to keep accurate time time کو accurate کرنے کے لئے یا to keep that time ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیجی یہ بھی mechanical clock اس میں swing کرتا تھا ہمارے پاس کون؟ یہ مختلف pendulum دیکھائیں میں یہ study کر چکے ہیں آپ لوگ پہلے بھی already اب یہ جو ہم کہہ رہے تھے escapement والی وہ دیکھ لیجی کہتا ہے an escapement جو ہے ہمارے پاس is a mechanical linkage in mechanical watches اور mechanical clocks کے اندر یعنی کہ mechanical watch ہوں یا mechanical clocks ہوں اس سے mechanically interconnect ہوئے ہوتے ہیں آپس میں چیزیں انگر ساتھ linkage ہوتا ہے آپس میں connect ہوتا ہیں that gives impulse جو impulse دیتی ہے to the time keeping element جو time کو correct کر رہتا ہے اس کو pulse دیتی ہے and theoretically release the gear جو gear ہوتا ہے اس کے اندر اس gear کو کیا کرتا ہے اس کو وہ release کرتا ہے gear 10 کو to move forward وہ آگے کی طرف move کرنا چیزوں کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے اور example دیکھ لیجیے یہ ہے escapement جو میں کہہ رہا تھا watch cup دیکھیں اس میں gear ہیں مختلف قسم کے gear لگے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ mechanical link ہوئے میں ایک دوسرے کے دوسرے تیسرے کے ساتھ وہ move کرتے رہتے ہیں کوئی battery نہیں ہے کوئی cell نہیں ہے اس کے اندر اور جو کیا کرتے ہیں یہ ایک time کو correct کر رہتے ہیں آپ پاس یہ مختلف قسم کے دکھا رہا ہے لیکن آج کل یہ اس دوسرے نہیں ہو رہتا ہے ہمارے پاس پرانے زمانے کے یہ دیکھتے تھے پہلے جب چھوٹے تھے یہ کلاتا ہے کوکو clocks کلاتے ہیں ہمارے پاس جس میں وہ آتا ہے بھار نکل کے کوک کرتا ہے یہ مختلف قسم کے پرانے ہوا کرتے تھے آج کل تو بچوں نے نہیں دیکھی ہوں گے ہم لوگوں نے تو بہت دیکھے تھے ٹھیک ہے جی کام ٹاپک تو یہاں پہ کہتا ہے کہ atomic clocks جو ہمارے پاس the second آگیا اس کا this is highly precise method ہوتا ہے ایک بہت precise method ہوتا ہے that use the vibration of atom جس میں atomوں کے جو vibration ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے to keep time time کو correct کیا جاتا ہے such as cesium and hydrogen کون کون سے element ایک cesium استعمال ہو رہا دوسرا hydrogen ساتھ آپ پاس cesium کی دیکھی گئی ہیں آپ پاس atomic clocks تو cesium یا hydrogen کے جو atom ہے جو وہ vibrate ہو رہے ہوتے ہیں ان کی vibration کو استعمال کر کے to keep the time to keep time تو correct کرتے ہیں کس کو ہم time کو atomic clocks are the most accurate time keepers available atomic clock میں کیا ہوتا ہے accurate time keepers میں موجود ہوتا ہے and use as a standard for international time keeping اور دنیا کے اندر حساب سے کیا کرتے ہیں ہر جگہ کا time بنایا جاتا ہے دیکھیں یہ international بات آ رہی ہے اور time کی بات آ رہی ہے تو یہ depend کرتا ہے ہر جگہ کا time different ہوتا ہے ہم لوگ سندھ کے اندر رہتے ہیں ٹھیک کراچی میں سکر میں بھی رہتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آپ نے دیکھا time different ہوتا ہے ہر جگہ کا روزے کے افتار کا کچھ علاقے کراچی سے قریب ہوتے ہیں کچھ کراچی سے بہت دور ہوتے ہیں بہت دور والوں میں کبھی پہلے ہو جاتا ہے کبھی دیر سے ہوتا ہے اگر پورے پاکستان کا geological آپ survey کر کے دیکھ ہے تو ایک time نہیں ہے افتار کا ہر جگہ کا time ایک نہیں ہے time کو accurate اگنا یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے پاس دیکھیں آپ دکھاتے یں اس کو رمضان کی بات اس کو ذہن رکھ گا آپ کو اندازہ ہو جائے جی جی لوجی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اتنا وہی سورج وہی دنیا سامنے ہے لیکن جو جاتی ہیں ہمارے جو سنگ کی رائیڈ جاتی ہیں وہ میں نے دیکھا ہوئے میں نے پرٹیکل دیکھا ہوئے آپ لوگوں اگر دیکھیں رات ہو رہی آگے اس سے جا کے دن حظر آ رہے سورج تا بلکل پیچھے تھا یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گا اس کو سٹیڑی کی جائے آپ کے لئے ٹاسک ہے ٹھیک ہے ہم جا رہے تھے ایٹومی کلوک کے اوپر ٹھیک ہے دیکھیں ایٹومی کلوک کلوک یہ ایک گھڑی ہوتی ہمارے پاس ایٹومی کلوک کی ڈیٹ میرز ٹائم ٹائم کو معلوم کرتی بتاتی ہے آپ کو کریٹ کرتی بائی مانیٹرین دار ریزون اینڈ فریقین سی آف ایٹم جب وائیبریٹ کر رہا ہوتے ہیں ایٹم تو ان کی جو وائیبریشن سے جو وائیبریٹ کر رہا ہوتا ہے جب وائیبریٹ کر رہا ہوتا ہے یا اپنی سٹیٹ سے نکل کے دوسری سٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے مووویمنٹ ہوتی ہوتی اس کی موشن ہوتا ہے تو جو فریقین سی ہوتی ہوتی ہے ریزون انٹ فریقین سی کہتے ہیں اس کو مونیٹر کر ہم بناتے ہوتی بیس اون ایٹم ہیوینگ ڈیفرین اینرڈی لیویل ہم جانتے ہیں کہ یہ بیس کرتا ہے ایٹم ایٹم کے اوپر اور ایٹم رکھتا ہے مختلف اینرڈی لیویل رکھتا ہے یہ تاقف ہوتا ہے یہ الیکٹرون اسٹیٹ الیکٹرون اسٹیٹ ان ایٹم اس اس ایٹرن الیکٹرمیگنیٹک ریڈیییشن دیکھیں یہ پڑھتا جائیں گے فیسیس پڑھیں گے اس سال جو فیسیس پڑھیں گے فیسیس پڑھیں گے فیسیس پڑھیں گے سٹوڈنٹ وہ بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ ان سے جو سینئر ہیں وہ اتنے نہیں جانتے ہوں گے جتنا اس وقت جو بیج پڑھے گا انشاء دل دیکھیں اس نے کیا کہ جو ٹرانزیشن ہوا بیٹوین یعنی کہ الیکٹرن جمپ بھی کرتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا لوگر سے ہائے ہائیر سے لوگر میں جمپ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ سچ سٹیٹ انٹریکٹ ویتا ویری سپیسیفک فریکنسی آف الیکٹر میرل ریڈیشن وہاں پہ انٹریکٹ ہوتا ہے الیکٹر میرل ریڈیشن کی فریکنسی کے ساتھ اس سے ہم کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے کلوک کے ٹائم کو یہ چھوٹے سا مشین نہیں ہے بہت بڑی مشین رجی ہوتی ہے میں نے کوشش کی کہیں سے مجھے پکچر مل جائے اس کی جو ایٹومی کلوک بنا ہوا بہت بڑا کی لوگ تھا بھائی سب وہ سیزیم کا لیکن مجھے نہیں مل سکا بھی یہ چھوٹے والے ملے مجھے جو آویلیبیل تھے یہاں پہ سارے سیزیم کے مہر پاس مزار سیزیم کے دوسری چیزوں کی ہاں پاس یہاں پارے گی سارے الیکٹرون ٹائپ کے لیکن ٹائم کو کریٹ کر رہ ہوتا ہے ٹھیک جی کم یہ ہوگا ٹائم کیپنگ کا انٹرنیشنل اسمال کے جاتا ہے ایٹوم کے لوگ کو ٹھیک ٹائم کو ٹائم کرنے کاریٹ کرنے کاریٹ کرنے 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 کاریٹ کرنے کے لیے کوارس کریسٹل استعمال کر جاتا کیسا کرسٹل ہوتا یہ کرسٹل تو آگ ہمارے پاس لیکن کوارس کرسٹل 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 سلیکون اور اوکسین سے ملکے بنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ کوارس کرسٹل کرسٹل کو بہت استعمال کرتے ہیں الیکٹرون کے دیوائس میں آفن ملکے ہوتا ہے پھر تو کوارس کرسٹل دیکھ لیجی تو کوارس کرسٹل کیا ہے اس منرل کمپوز آف سلیکون اور اوکسین ایٹم آرینج ان آلیٹکز سٹیکچر کے اندر پائے جاتا ہے اس تی کوارس ہی ہے ٹھیک ہے تو دو ایٹم کرسٹل بنتا ہے ایک سلیکون سے اور دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہم پاس اوکسین ہوتا ہے ہم پاس اس کے کلوگ بنائے جاتے ہیں ہم پاس الیکٹرانک میں بھی استعمال کر جاتا ہے اور جب میکینیکل کلوگ سے بہت ایکوریٹ ہوتا ہے اس کے بات نیچے چاہتا ہے gps time global positioning system time gps location بھی ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں timing کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے this is a global navigation method دنیا کے اندر navigate کرنے کے لیے راستہ بتانے کے لیے جگہ کو بتانے کے لیے gps استعمال کر جاتا ہے let use the signal signal کو استعمال کرتے ہیں from gps satellites gps satellites کے ذریعے to determine the time with high accuracy بہت زیادہ high accuracy کے ساتھ gps کے ذریعے time کو correct کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں اس کی gps کی وارکرز دیکھیں یہ locations کے حساب سے دکھائے ہوئے ہیں میں نے سرچ کیا کوشش کیا لیکن مجھے پروپر طریق سے مل نہیں سکے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے global positioning ہمارے پاس یہ location کے حساب سے دیکھا جا رہے ہیں اور time کو بھی correct کرنے کا کام کرتے ہیں یہ signal دی رہتے ہیں گاڑیوں کو trekking کر رہا ہوتے ہیں gps کے ذریعے گاڑیوں کو trekking کی جاری ہوتی ہے موائل کی trekking کی جاری ہوتی ہے اس کی طرح سے یہاں تھی ہے جو اس time movement کے اندر یہ چیز یہاں تھی چاہے وائل ہو چاہے کار ہو آپ کی چاہیے کہتا ہے آپ کوئی بھی چیز دے رہے ہیں جس کو آپ جس میں لگا دیں آپ gps مغرہ لگا دیں ٹھیک ہے جی کہتا ہے stop watch this is a manual method یہ ایک manual قسم کا method ہے that allow you to mirror the duration یہ duration قسم ہوتا ہے یہ time کے لیے نہیں ہوتا کہ time correct کرے گا پر یہ duration ہوتا ہے ہمارے پاس of an event کسی بھی event کا by start and stopping a timer جا کرتا ہے stop watch ہوتی ہے دباتے ہیں اور event شروع جاتا ہے ایسی event finish ہوتا ہے four and stop watch دباتے ہیں پر جاتا ہے کتنے second میں کتنے minute میں یا کتنے گھنٹوں کے اندر یہ کام perform ہوا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ simple دائس میں کوئی اسی خاص چیز نہیں ہے our glasses یہ our glass ٹھیک ہے تو گھنٹے والے گلاس جو ہیں یہ اس کی example یہاں پہ دکھا جاتا ہوں پہلے آپ کو picture دی ہو یہ book نے آپ کے یہ send گلاس دکھا رہا ہے آپ کو یہ conical قسم کا ایک shape بنا ہوتا ہے cone type کا لیکن اس کی یہ کیا ہوتا ہے جو جو بالکلی bottom آتا ہے اس کا اس کو ایک کو سیدھا رکھ لیں ایک والٹا کر لیں آپ یہ سمجھ لیجئے وہ اس میں ایک راستہ ہوتا ہے یعنی یہ hole ہوتا ہے دونوں hole میں سے پاس ہو رہا ہوتا ہے sand لگتا ہے سینڈ نیچے گر رہا ہوتا ہے جو سینڈ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو پورا یہ bottle خالی ہو جائے گا اب وہ time ہوتا ہے اس کا کہیں پہ ایک منٹ ہے کہیں پہ دو منٹ ہے کہیں پہ دس منٹ ہے کہیں بیس منٹ ہے کہیں پہ یہ تیس منٹ بھی لگاتا ہے خالی ہونے میں جب تیس پورا خالی جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ تیس منٹ ہو چکی ہے ٹھیک اس کو دیکھتے ہیں اور glasses ڈیس اس سمپل میتھرڈ ڈیٹ یوز سینڈ رہت کو استعمال کرتے ہیں فیلوئنگ تھو ای نیرو اپننگ میں نے کہا تھا ہوں کہ ایک راستہ ہے نیرو اپننگ ہے اس کی دونوں کے جو کوانیکل کا جب ایٹ تھا ان کو بوٹم جو نظر آ رہی تھے اس کے اس میں کیا تھا نیرو آپننگ تھی ڈو میرے دا اسپیسیفیگ اماؤنٹ اف ٹائم اس کے حساب سے ہم ٹائم کو معلوم کرتے تھے کہ ٹائم کتنا ہو گیا دیکھیں میرے پاس بھی کچھ ہو ہے اس کے دکھانے کے لیے ہمیں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اینڈ ڈگلاس بھی کھا جاتا ہے اس کو سینڈ ڈ ڈ ڈٹ ڈکٹ ڑھ بھی کھا جاتا ہے اس کو سینڈ ڈ ڈکٹ ڈکوک وہاں جاتا ہے اگر آپ سے سینڈ ڈکک کہا جائے تب بھی ہی سمجھئے گا سینڈ ڈ ڈvoy کہا جائے تب بھی ہی سمجھئے گا سینڈ ڈکلاس آجا ہے تب بھی یہ ہی آر گلاس لائے گا گھنٹہ گلاتا ہے گلاس کا is a device used to mirror the passage of time کی کتنا time گزر چکا ہے it comprises of two گلاس bulb connected vertically with a narrow neck that allow a regulated flow of substance historically sand جو پرانے زمان میں کیا کرتے تھے اس کو ہم sand سمار کرتے ہیں vertically کیا ہوتا تھا اس میں سے وہ sand آتا تھا from the upper verb to the lower one اوپر والے میں سے نیچے والے میں آتا تھا دیکھئے اس کی ایکزمبل کوئی دکھائیں گے یہ دیکھئے vertical ہے اور یہ اس کا head کہہ لیں آپ جو بھی کہنا چاہیں اوپر آلے گئے تو bottom کے لائے گا نیچے والے کا head کے لائے گا لیکن دونوں میں پاسج ہے راستہ ہے narrow passage یہ sand نیچے آجائے گا اس سے خالی ہو تو چلے جائے گا تو کیا ہوگا جسی ایک کچھ سینڈ کے اس طرح کے گلاس بنائے ہوئے تھے ہم نے یہ بنے ہوئے دیکھے تھے جو دو منٹ کے بھی تھے دس منٹ کے بھی تھے اور تیس منٹ کے بھی تھے یہ مختلف دکھا رہے ہیں ہم دیکھیں ہم پہ کہتا ہے and our glass timer can be used to mirror the different increment of time یہ نہیں ہے کہ پورا ایک گھنٹے دکھائے گا وہ جتنا ریت بھریں گے جتنا اس کا نیک ہوگا اس پر depend کرے گا جتنا narrow ہوگا اس حساب سے دیر سے وہ خالی ہوگا اس میں زیادہ time بڑھ جائے گا بڑا ہوگا جلدی سے اس کا time کم ہو جائے گا such as 2 minute 10 minute 30 minute وہ جو خالی ہونے میں time لگاتا تھا کہیں پہ وہ 2 minute لگاتا تھا کہیں پہ 10 minute لگاتا تھا اور کچھ ایسے تھے جو 30 minute والے تھے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ویسے نہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو وہ یہ لگاتے تھے جی ابھی سورج نکلا ہے اس وقت ہم نے اس کو اتنی بار الٹ الٹ کر کے دیکھا ہے ہم نے تو یہ ایک دن کے اندر 10 بار ہو گیا تو کہیں پہ 10 بار ہو گیا کہیں پہ 20 بار ہو گیا اسی حساب سے وہ measurement کرتے تھے دن بڑا ہو گیا دن چھوٹا ہو گیا پرانے وقتوں کی بات ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے یہ دیکھئے یہ وارٹر فلو کے بھی تھا سینٹ کا تو آپ نے سنا ہی سناتا دیکھا بھی تھا وارٹر کا بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھیں لیویل بنے ہوئے ہیں اور وارٹر اوپر سائے ہوئے لیکن لیویل جو بھر رہا ہے ہم نے اس کو یعنی کہ کنٹویم بھرتا رہے گا وہ ایک بھر دیا اس کے بعد وہ کس لیویل تک نیچے کم ہوتا جائے گا انداز ہوئے گا کتنی دیر ہو چکے یہ سارے وارٹر کے اس میں بھی جو گلاس ہوتا ہے اس میں بھی وارٹر بھرت دیتے ہیں کہ یہ پانی لیکن وارٹر جو ہوتا ہے وہ تھا ویسکوس ہوتا ہے ہلکا لائٹ نہیں ہوتا دیکھیں کم ٹوپک کہتا ہے کوئی سب میتھوڑ ہو ٹائم کا ایچ میتھوڑ ہی ایچ میتھوڑ ہی ایچ میتھوڑ کی اپنی سٹریندھ ہوگی اور کہیں بھرس کی بھیکنیس بھی ہوں گی the choice of which method to use depend on the specific requirement of the measurement آپ کس طائب کی measurement کر رہے ہیں اس کے اندر depend کرے گا کون سا آپ کو استعمال کرنا ہے for example atomic lock are the highly precise میں نے کہا تھا نا وہ تو atomic lock highly precise قسم کا یہ ٹائم کی پر ہوتا ہے اس کے اندر but they are also complex and expensive بہت زیادہ پیچھیدہ ہوتا یہ نہیں ملا مجھے پکچر اگر مل جاتا میں آپ کو دکھا تھا too long جو سیزوں جو پہلا پہلا بنایا تھا time clock بنایا تھا first بنایا تھا time clock وہ بہت لمبا تھا یہ سمجھ لیجیے چھوٹا تھا ہی نہیں وہ یہ سمجھ لیجیے rooms کے برابر کا تھا اور room بھی بڑھا بہت expensive اس لئے بہت زیادہ اس میں accuracy چاہیے ہوتی mechanical clock but may not be as accurate اتنا accurate نہیں ہوتا جتنا وہ highly precise ہے دنیا کا international time بنایا جاتا ہے time clock accurate کیا جاتا ہے correction کی جاتی ہے وہ atomic clock سے کی جاتی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ time جو ہے وہ میں کمی آگئے پورا 24 hour کا ایک دن نہیں ہے اس وقت جو اس وقت رسہ اچھا رہی ہے نہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پورا 24 آر کا ایک دن نہیں ہے آپ کے ٹائم میں کمی آ چکی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آپ دیکھیں واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں سائنس کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ ٹائم میں کمی آ چکی ہے جس کی بیانت سے کیا ہے بہت تیبزی سے دنیا کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی حکم سے ہوگا پریویس میں آپ کو پڑھا چکا ہوں لیکچر میں بہت چیزیں دکھائیں جس میں ایک بہت خاص تھا جس میں ایک پارٹیکل کنٹرول ہو رہا تھا بلین آف لائٹیئر دور دوسرے پارٹیکل سے رب تو رب ہے وہ ہر چیز کو قابو کرتا ہے ہر چیز کو اس کے حکم کے بغر وہ ہل نہیں سکتا ہے تو یہ جتنا کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے یہ یاد رکھے گا اس کو کیا آپ جانتے ہیں اسیان ٹائم میجرمنٹ ڈیوائیسیز جو ہمارے پرانے وقتوں کے انتروں دیوائیسیز ہوا کرتے تھے یہ نہیں مار دادا کے ٹائم میں ایسا بہت پرانی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے جو بہت پہلے یعنی کہ 1500 بی سی بی فور کرسٹ تھوڑا سا اس کو کیلئر کر لیجیے سمجھنے کے لیے کچھ لوگ پچھوں شاید کیلئر نہ بھی ہو وہ جات رو کلیر ہوگا بسے رڈلٹے سے کرسٹ سے جو پہلے پھرانے گا پہلے تویسا نہیں ہتا کہ پندرہ سوا جائے گا پہلے یا پیچھے جانا شروع کریں گے اور پیچھے جائیں گے ریورٹس جارہے ہوں گےfähب کے بعد پچھے جارہے ہوں گے پہلے پہلے پیچھے اور ساتھ آئے گا پھر Panel شہو جائے گا پھر چھے آئے گے پھر چھے جارہ ہوں گے پھر سو سال ہوں گے پھر سو سال ہوں گےuti ہے سو سال بھیار اب 30ší پھر ہزار سال ہو جائیں گے پھر پندرہ سو سال ہو جائیں گے یعنی کہ کرس سے پیچھے پندرہ سو سال پیچھے کیا استعمال کرتے تھے وہ لوگ سن ڈائل استعمال کرتے تھے ایک ڈائل ہوتا تھا جو سن کے اوپر اپریٹ کرتا تھا یہاں دکھایا ہے ایک ڈائل ہے وہ سن کے اوپر اپریٹ کرتا تھا مووو نہیں کرتا تھا یہ یہ خود موو نہیں کرتا تھا سورج نکلا پہچر یہ اس وقت کہاں پر ہے سپرچ گروہ بھوا بچالا کیا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے گلاس آگیا سن ڈائل سن والا ڈائل ہے جو they came in use in 1500 بی سی 1500 بی سی میں استعمال ہوتا تھا یعنی کریس سے پیچھے چلے گئے 1500 بی سی پہ پہنچ گئے for dividing the time interval time کو پورے دن time کو بولنا یا day کو divide کر لیتے تھے time کے ذریعے between sunrise and sunset sun کے نکلنے سے sun کے گروہ بھونے سے پورے دن کو divide کر لیتے interval کو پورے کو divide کر کے اس سے time بنا لیتے تھے کہ جی سورج نکلا تھا اس سے اب اتنا گھنٹا ہو گیا اتنا time ہو گیا اب اتنا time ہو گیا it works on the principle of the moment of shadow یہ کس پر کام کرتا تھا shadow کے پر کام کرتا تھا سورج نکلا shadow یہاں واش sun move کرتا جائے گا shadow move کرتا جائے گا and yoga suraj گروہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پندرہ سو بی سی کی بات ہے آج سے چودہ ہزار سورج چودہ سو پینتالیس دیکھنے دیکھنے ایک ہزار چار سو پینتالیس سال پہلے پیار نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے خاتم نبی نے فرمایا تھا time کا بتایا تھا یعنی کہ time کا یہ گھنٹے کی بات نہیں بات کر رہے وہ وقت کا بتایا تھا جس کا وقت کہتے تھے کیا بتایا تھا کہ فجر کب ہوتی ہے جب افق کے اوپر شفاق آ جائے تو وہ فجر کا time ہو جاتا ہے ہمارے فرس سورج تلو ہو جاتا ہے تو فجر کا time وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کا time بتایا اس کے بعد زہر کا time ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ بلکہ سر کے اوپر آجاتا تھا سوہ اس کے اوپر آجاتا تھا کسی چیز کو بھی لیں آپ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک stick رکھیں اس کا shadow پڑے اور اس کی shadow کو ہی calculate کرتے تھے ٹھیک ہے جب یہ shadow double آتا تھا تو کہتا تھا اثر کا time ہو گیا ٹھیک ہے زہر کے time اثر کا time آ گیا اثر کے بعد جب مغری کا time آتا تھا تو وہ خروب کا time ہوتا تھا اور جب خروب ہو جائے اتنے ستارے نظر آ اتنا time ہو جائے تو وہ جیسے بھی کیا پول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sun dies کے ذریعے کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنا measurement کرتے تھے دن کی دن کے اندر time کی sand گلاس یہ پڑھا چکا ہوں اب conical گلاس تھا connect vertically vertically connect to narrow neat پتل کار دن تھی پتلا hole the use of this device is quite accurate for wearing the time کافی بہتر تھا time کو معلوم کرنے کے لیے water clock water clock ہم نے آپ کو دکھائی تھی جس میں کیا تھا water جو تھا وہ بہر رہا تھا یا دوسرا کہتا candle clock سوچا بھی نہیں ہوگا بچوں نے candle clock بھی آسکتا ہے کہ ہی نکالا تھا میں لگ candle clock yes دیکھئے یہ دیکھ لیجئے یہ candle ہے candle جال رہی ہے ویس گر رہا ہے اور اس کا کتنا ختم ہوتا جا رہا ہے وہ بھی time کے measurement کا ایک طریقہ کار نکالا ہوا تا ہے ایک اور دکھاتا ہوں دیکھے time کا ہے flow of water بھی آ رہا ہے پہ time پہ اور دیکھ تھا میں جس سمجھ جانے کے لیو اچھا تھا دیکھ میں نہیں مل رہا مجھے سرچ کر دیکھ لیتا ہوں دیکھ کینڈل دکھا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے کینڈل کیس حساب سے کینڈل کے بہر ہیں ساری جو فیگرز ہیں وہ ایک لیٹ نہیں ہمارے مطلب کے لی نہیں ہے لیکن میں نے ایک دیکھا تھا پرابلم یہ کم in use بھی ہو سکتے ہیں جیسے بون اگر ہوتی ہے اس میں بھی یہ پائزو چارجز ہو جاتے ہیں کیسے جب آپ اس کو سٹریس کریں گے اس کو پریش لگائیں دی این میں بھی کہتا ہے مختلف کسی کے پروٹین میں کب کرتا ہے ان رسپونس کب یہ میکنیکل سٹریس جب آپ اس پر میکنیکل کوئی فورس لگائیں گے چاہے وہ کرسٹل ہو چاہے کچھ کرسٹل سوارا ہوتا بیالوجی کل تن بھی بتا دیا اس نے بون بھی بتا دیا جس پر اس ٹرے سٹریس لگاتے دیکھیں فورس لگائیا اوپر سے بھی لگائی نیچے سی فورس لگائی یہ پائزو الیکٹر میٹریال ہے ہمارے پاس میٹل کی ایک پلیٹ تھی اوپر سے نیچے پریش لگائی کرنٹ کر دیا میٹر کے ساتھ تو کیا اس نے شروع کر آیا دیفریکشن شروع کرائی کرنٹ کو شروع کرائی اس نیچے پر یہ پائزو الیکٹک ہے دیکھ لیجئے اس کو اور بھی اگزیمپل ہیں یہ لوٹ آف ہیں اور دیکھیں سٹیڈی کیا کریں آپ لوگ اور بہت کچھ ملے گا میں آپ کو سبھے کنسرن ٹوپک ہے اس لئے میں آپ کو ہی تک ہی لیمیٹ میں رکھ ہی پڑھ رہا ہوں یہ چیز ہے کوئی سبھ طریقہ کھار ہوئی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے آپ بنا لی جی ایک بوٹل واتر کلوک بنا سکتے ہیں پریکٹیکل کے لئے دو بوٹلوں کو لے رہیں جوڑ لیں اس میں کلر لیکوی ڈال دیں اور چیک کریں کہ کتنی دیر میں وہ خالی ہوتا ہے پرانے وقت کو یاد کریں ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ نیسٹ کا لیکچر جو دیں گے آپ کو ہم دیں گے سپیڈ کے اوپر میجرمیٹ سپیڈ باہر ٹائمر کے ذریعے کس طرح ہوتا یہ نیسٹ لیکچر میں آپ دیکھیں گے اللہ حافظ